السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سب بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اروی آلو کا اتنا زبردست سا اتنا ٹیسٹی سا سالن کافی سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے اس کو پکاتے ہوئے وہ اسی لیے اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس میں ایک لیست ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کیسے ختم کرنا ہے میں آج آپ کے ساتھ ساری ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی اور یہ اتنی شاندار سی بن کے تیار ہوگی کہ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کہ اب انہیں اپنے زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ لنجیس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لے لکھی ہے ہاف کے جی یہ ہمارے پاس اروی ہے اس کو آپ نے لا کے بالکل بھی نہیں ابھی واش کرنا پہلے اس کو یہاں پر ہم اچھے طریقے سے چھیل لیں گے یہ بہت ایزیلی چھل جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کو چھیلنے سے آپ کے بھی ہاتھوں پہ خارش ہوتی ہے آپ لوگ یا تو پھر گلوز پہن لیجئے گا نہیں تو اس کو چھیلنے کے فوراں بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ نمک لگا لیجئے گا یا سرسوں کا تیل لگا لیجئے گا پھر آپ کو خارش جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی اس طریقے سے اس کو دونوں سائٹ سے ہم اچھے طریقے سے یہ کٹ دیں گے بلکل صاف ستری آپ نے اس کو کر دینا ٹھیک ہے یہ لنجی یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے صاف ہو جائے گی اسی طرح میں ساری کر لیتی ہو چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں ابھی کو چھیل کے بلکل اس طریقے سے کٹ کر لینے کے بعد اب ہم یہاں پر اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس نمک ہے اس کو نمک لگا کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میں نے اس کو لمبائی میں کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو کیوز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے بلکل اس طریقے سے یہ پسند ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے نمک لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی تاکہ اس کی جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے ملتے ہیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں دوسری طرف یہاں پر گیس پہ ہم رکھیں گے ایک دت کڑا ہی اس میں ایڈ کریں گے ایک سے ڈیٹ کپ کے برابر کوکنگ آئل اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس عربی ہے جس کو ہم نے سٹرین کر کے رکھا ہوا تھا عربی کو ہم نے یہاں پر فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ان کے اوپر زبردستہ خوبصورت گولڈن کلر آ جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہوگئے ہیں اس کو فرائے کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا گولڈن کلر اس کے اوپر آنے لگ چکا وہاں ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور زبردستی گریوی تیار کر لیتے ہیں اسی کڑا ہی میں سے باقی کو آئل ہم نکال لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آل ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے پیاز سے جس کو بہت باریک میں نے کٹ لیا وہاں ہے آپ چاہیں تو آپ گریڈ کر کے یا آپ اس کو چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے یہاں پر ان پیاز کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر لے کے آئیں گے پیاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وان ٹیبل سپون اسی کے ساتھ بھی ہم اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے اچھے سے ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے اور ساتھ اس میں سپائسیز کی باری آ جاتی ہے وان ٹی سپون ڈالیں گے نمک وان ٹی سپون لال مچ کا پاوڈر وان ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے نمک آپ دھیان سے ایڈ کریے گا کیونکہ اربی کو بھی ہم نے نمک لگایا ہوا تھا وان ٹی سپون ڈالیں گے سابت زیرا وان ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاوڈر تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس مثالے کی ہم زبردستی یہاں پہ بھونائی کر لیں گے سالہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت زبردست سابون چکا وہ ہے آئل جو ہے وہ سپرٹ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کے برابر ہمارے پاس دہی یا گیس کا فلم لوگ کریں گے اور دہی ایڈ کریں گے اس سے اس کی گریوی جو ہے وہ بہت زبردستی بنیں گی مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے دہی اپنا پانی چھوڑے گی پانی کو ہم نے اچھے طریقے سے خوشک کر لینا ہے آپ دیکھئے مثالہ ہمارا بہت زبردست سابون چکا ہوا ہے دہی کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا آلو تھا جس نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہوا تھا آلووں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ان آلووں کو گلانا ہے اس کو کور کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ اس کو ہم اچھے سے گلا لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے اس کو بلکل لو فلم پہ کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ اروی جس کو ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا آلو ہمارے زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم یہاں پر پھر سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ تاکہ اروی کے اندر تک مسالہ اچھے طریقے سے چلا جائے اور اروی جو ہے اچھے سے گل جائے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ سے بلکل لو فلم پہ کور کیے ہوئے آلو اروی کا سالن ہمارا جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا وہ ہے آلو بھی بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف تی سپون کے برابر گرم مسالہ اور یہ ہے ہمارے پاس ہرادنیا چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو اروی کا سالن بہت زبردست سا خوشبودار بن کے تیار ہو چکا وہ ہے آپ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں یہ بہت ٹیسٹی لگنے والا مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور میرے چینل سبحان پور سیکرٹ کو ضرور سبسکرائب کریے گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ